السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ انبیاء کرام کی قبریں ایک لمحے کو سوچ کے مجھے بتائیے کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبت اللہ کے ارد گرد مطاف کعبہ میں تین سو انبیاء کرام مدفون ہیں جبکہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ستر انبیاء کرام کے مقبریں ہیں یا مقابر ہیں رکن یمانی اور حجر اسود یہ رکن یمانی وہ کورنر ہے کعبے کا جو یمن کو جاتا ہے جس کا رخ یمن کی طرف ہے اور آپ جب تواف کر رہے ہوتے ہیں کعبت اللہ کا تو آپ جب اپنا دائرہ کمپلیٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ تو سٹارٹ کرتے ہیں تواف حجر اسود سے اور پھر آپ حتیم کی طرف موف کرتے ہیں تو دو کورنر تو حتیم کی کورنر ہو گئے رکن شامی اور رکن عراقی جب آپ واپس حجر اسود کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو جو کورنر آپ کو پڑتا ہے وہ رکن یمانی کا کورنر ہے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کے علاقے میں کی جگہ میں ستر انبیاء کرام کے مقبر ہیں میں آپ کو ریفرنسز کے ساتھ بات کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو ابھی ان باتوں کا ریفرنس بھی آپ کو دوں گا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں صفحے اول کے تابعی ہیں اور یہ وہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پروان چڑے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ عراق کے شہر آگئے بصرا اس لیے حسن بصری کے نام سے مشہور ہے بیسک لیے حسن مدنی ہیں کیونکہ مدینے میں پیدا ہوئے اچھا وہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سرزمین مکہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں جس کی طرف تمام انبیاء تمام ملائکہ اور جنو انس میں سے زمین و آسمان کے تمام نیک بندوں نے سفر کیا اسی طرح امام حسن بصری نے فضائل مکہ میں بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام میں سے ہر پیغمبر کو جب ان کی قوم جھٹلاتی تھی تو وہ اس قوم کو چھوڑ کر مکہ موظمہ چلے آتے تھے سو جو نبی بھی اپنی قوم سے نکلے وہ مکہ ہی کی طرف آزم سفر ہوئے چنانچہ تمام انبیاء کرام کعبت اللہ کی قرب میں ہی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ وہ یقین یعنی موت سے ہم کنار ہو جاتے کعبت اللہ کے گرد تین سو انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں اور رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان ستر انبیاء کی قبریں ہیں جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حجرہ کی قبریں حتیم میں پرنالے کے نیچے ہیں اور حضرت نوح حضرت حود حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبریں زمزم اور مقام ابراہیم کی درمیانی جگہ پر ہے یہ تمام باتوں کا ریفرنس بھی میں آپ کو دیتا چلوں پہلی بات جو میں نے آپ سے ذکر کی تھی حضرت حسن بصری کا قول کہ سرزمین مکہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں جس کی طرف تمام انبیاء تمام ملائک اور جنہوں انس میں سے زمین و آسمان کے تمام بندوں نے سفر کیا یہ فضائل مکہ کے اندر پیٹ نمبر ٹوئنٹی میں آتا ہے اور اسی طرح جو دوسری بات میں نے آپ سے ذکر کی اسے حسن بصری نے تو فضائل مکہ کے پیٹ ٹوئنٹی پر ذکر کیا ہی ہے اسی طرح امام حلبی نے اسے انسان العیون فی سیرت الامین المعمون کی جلد نمبر ایک صفہ دو سو پچاس پر بھی روایت کیا ہے اب آجاتے ہیں اور اقوال کی طرف بھی امام فاقہی نے بیان کیا کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ بے شک کعبے کے گرد تین سو انبیاء کی قبور ہیں حضرت نوح حضرت حوت حضرت شعب اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبریں یہ ملتظم اور مقام ابراہیم کے درمیان ہیں اور رکن اسود سے رکن یمانی تک ستر انبیاء کی قبریں ہیں امام فاقہی نے اسے اخبار مکہ میں روایت کیا ہے اب آجاتے ہیں اگلے قول کی طرف جسے وحب ابن مربع روایت کرتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے خطاب کیا جو آپ پر ایمان لے آئے تھے جبکہ ان کی بقیہ قوم ہلاک ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اس جگہ اور اس کے رہنے والوں پر اللہ کا غضب ہوا ہے لہٰذا اس سے کوچ کر جاؤ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیں کہ ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا مکہ میں اللہ کے حرم کے ساتھ جا ملو اور حج کرو اور وہیں قیام پذیر ہو جاؤ پھر انہوں نے آباؤں میں احرام باندھا اور مکہ مکرمہ آگئے اور تادم وفاد وہیں رہے اور ان کی قبریں دارن ندوہ اور بنو حاشم کے گھروں کے درمیان واقع ہیں اسے حضرت وحب ابن منبخ کے اس قول کو امام عزرقی نے اخبار مکہ کی جلد ایک صفحہ سیونٹی تھری پہ روایت کیا اور امام فاقہی کا جو میں نے آپ سے خول نقل کیا تھا اسے بھی اخبار مکہ ہی میں جلد نمبر دو صفحہ ٹو نائنٹی ون پہ نقل کیا گیا ہے اب آ جائیں تیسرے اور آخری قول آج کے درس کا جسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے جب کسی نبی کی قوم اپنے پیغمبر کی تقزیب کے باعث ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی اور ان کے ساتھ دوسرے نیک لوگ نجات پا کر مکہ مکرمہ چلے جاتے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مجغول رہتے یہاں تک کہ ان کا وسال ہو جاتا اب یہ جو روایت ہے اسے کئی کتب تفسیر میں روایت کیا گیا ہے مثال کے طور پہ امام تبری سے جامع البیان في تفسیر القرآن کی جلد ایک صفحہ ون نائنٹی نائن پہ روایت کرتے ہیں امام ثالبی سے الكشف والبیان عن تفسیر القرآن کی جلد چار صفحہ دو سو پچاس پہ روایت کرتے ہیں امام بغوی سے معالم التنزیل میں روایت کرتے ہیں جلد نمبر دو صفحہ ون سیونڈی فور پر اسی طرح اسے الخازن بھی روایت کرتے ہیں لباب چاویل في معانی التنزیل کی جلد دو صفحہ دو سو بیس پر اور امام سیوتی سے در منصور کی جلد ایک صفحہ تین سو ستائیس پر روایت کرتے ہیں تو اس تمام باتوں سے کیا حاصل ہوا کہ حول القعبتی قبر ثلاثمئتن نبی وما بین الرکن الیمانی والرکن الاسود قبر سبعین نبیا یعنی کہ قعبت اللہ کے اردگد مطاف قعبہ میں تین سو انبیاء اکرام مدفون ہیں جبکہ رکن الیمانی اور حجر اسود کے درمیان ستر انبیاء اکرام کی قبریں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما علینا اللہ البلاغ سلام علیکم ساتھا ٹکاتری ساتھا ٹکاتری لنها تین ساتھا ٹکاتری اضافه موھی چھے ٹکاتری ش Modernalah